خوبصورتی تو تنوہی میں بنہا ہے اسی لئے گزشتہ حکومتوں کے باراکس موجودہ حکومت پاکستان کے قدرتی تنوہ کے تحفظ کے لئے پوری طرح پرازم ہے اپنی طرز کے پہلے پروگرام پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو کی داقبیل اسی خیال کے پیش نظر ڈالی گئی پہلے مرحلے میں چار ارب روپے سے سات ہزار تین سو کلومیٹر رقبے پر محیط پندرہ نیشنل پارکس کا اعلان کیا گیا ہے ان پارکس کے قیام کے پیچھے تین مقاصد ہیں پروٹیکٹڈ ایریا کا رقبہ بارہ فیصد سے پندرہ فیصد تک بڑھانا ان پارکس کے تحفظ کا بیڑا اٹھانا جنہیں گزشتہ حکومتوں میں پروٹیکٹڈ ایریا قرار تو دیا گیا لیکن حفاظت کبھی نہ کی گئی رمز کم سات نیشنل پارکس کا آئیو سی این کی پروٹیکٹڈ ایریا گرین لسٹ میں اندراج نئے پاکستان میں قاغذی پارک کی کوئی گنجائش نہیں پروٹیکٹڈ ایریا کی صحیح معنوں میں حفاظت کی غرص سے منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے درست محولیاتی انتظامات محصر گورننس مقامی لوگوں کی مالی شمولیت اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل پارکس سرویس کا آغاز نتیجتاً محولیات کی تجدید تنوہ کی حفاظت سبس چھاتے میں اضافہ محولیاتی چیلنجز کا مقابلہ جنگلی حیات کا تحفظ ہمارا ایک سنو لیپرڈ یا برفانی چیتا ہے جو کہ دنیا میں بڑا یونیک ہے اور پاکستان کی خنجراب نیشنل پارک میں پائے جاتا ہے اسی طرح مارخور ہیں وہ بھی ہمارے نورت کے اندر یہ خنجراب نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں ساؤتھ میں جائیں تو وہاں پر انڈس ڈالفن ایک بڑی ڈالفن ہے جو کہ بلائنڈ ڈالفن جس کو کہتے ہیں اس کو بھی ہم بچائیں گے مصبت مہاولیاتی نتائج کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کے دور رسماشی اثرات بھی مرتب ہوں گے ایکو ٹورزم کا فروغ وبا کے باعث بے روزگار ہو جانے والے افراد کے لیے نوکری کا انتظام پہلے مرحلے میں پانچ ہزار نوکریہ اس مربوط منصوبے کو عالمی سطح پر بھی بے حد سراہ جا رہا ہے موجودہ حکومت جانتی ہے کہ صرف قدرتی حل ہی موستر ثابت ہو سکتا ہے اور پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو اس بات کا بیان ثبوت ہے قدرت ہو یا قدرتی نظام ماحول ہو یا وبا سے متاثرہ معیشت صرف کسیر جہتی پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو ہی کمال کر دکھائے گا انشاءاللہ